اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسن فدعوہ بها صدق اللہ العظیم محترم ناظرین حضرات بچوں کے اچھے اور اسلامک اور با معنی نام رکھنا بہت ہی ضروری ہے خاص طور سے اس پہلو کے اوپر توجہ دینے کی بہت ہی ضرورت ہے کیونکہ آج کل سنے سنائے ناموں کو رکھنے کے لوگ عادی ہوتے جا رہے ہیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کے اچھے اور بامانہ نام رکھو کیونکہ کل قیامت کے دن ان بچوں کو نام اور ان کے والد کے ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے گا تو اس لئے اپنے بچوں کے اچھے اور بامانہ نام رکھا کرو اور ناموں کے اثرات بھی بچوں کی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں تو اس لئے اس پہلو کی طرف بھی خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے تو محترم ناظرین حضرات آج میں آپ حضرات کے سامنے بائیس ایسے نام بتانے جا رہا ہوں جو مسلم لڑکوں کے لئے معنی کے اعتبار سے بھی اچھے نام ہیں انشاءاللہ ان ناموں کے اثرات بچوں کی زندگی کے اوپر بھی پڑھیں گے تو ان میں سب سے پہلا نام ہے فرحان فرحان یہ بڑے حاسے ہے فرحان نام لڑکوں کے لئے معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اور فرحان نام کے معنی آتے ہیں مسرور خوش یعنی خوش رہنا مسرور رہنا یہ فرحان نام کے معنی ہے نمبر دو پر نام ہے فوزان زا کے ساتھ فوزان فوزان نام کے معنی آتے ہیں مقصد کے حصول میں کامیاب ہونا اچھی چیز حاصل کر لینا پالینا اور کامیاب شخص یہ سارے کے سارے جو ہے فوزان نام کے معنی ہے لہذا فوزان نام رکھنا بھی بچے کے لئے بلکل درست ہے تیسرے نمبر پر نام ہے حسان بڑے حا کے ساتھ اور چھوڑے سین کے ساتھ حسان یہ ایک صحابی کا نام ہے اور یہ بہت پیارا نام ہے ان کا پورا نام حضرت حسان بن ساویت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اشعار پڑھا کرتے تھے اور صحابہ اکرام کے نام اوپر نام رکھنے کی فضیلت حدیثوں کے اندر آئی ہے تو اس لئے یہ نام بہت ہی زیادہ بہتر ہے اور نیک فالی کے طور پر انشاءاللہ اس نام کے اثرات بچے کی زندگی کے اوپر بھی پڑھیں گے اور حسان نام کے معنی آتے ہیں بہت اچھا بہت پیارا نمبر چار پر نام ہے افان عین کے ساتھ افان یہ نام بھی بہت اچھا ہے اور افان نام کے معنی آتے ہیں پاک دامن حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے الاسابہ میں اس نام کو صحابہ اکرام کے ناموں میں شمار کیا ہے اور اس نام کے ایک معنی اور آتے ہیں کہ گناہوں سے ہر قسم کے گناہوں سے بہت زیادہ باز رہنے والا شخص بچنے والا شخص تو افان نام بھی بہت اچھا نام ہے نمبر پانچ پر نام ہے ریحان بڑے حا کے ساتھ ریحان ریحان ایک خاص قسم کا خوشبودار پودہ ہوتا ہے اس کو ریحان کہا جاتا ہے اور یہ نام تابعین اور تبہ تابعین کے ناموں میں سے ہے لہٰذا ریحان نام رکھنا بھی بہت اچھا ہے نمبر چھے پر نام ہے عدنان عین کے ساتھ عدنان عدنان نام کے معنی آتے ہیں لمبی مدت تک رہنے والا تو یہ نام بھی بہت اچھا ہے نمبر سات پر نام ہے سادان سین کے زبر کے ساتھ سادان اس کے معنی آتے ہیں کھجور کے درخت کے کانٹے ایک خاردار درخت جو گھنی چراغاں میں ہوتا ہے ایک خاص قسم کا پودہ سعادت اور خوشبختی نیک بختی تو آخری معنی کے اعتبار سے سادان نام رکھنا بلکل اچھا ہے اور سعدان سین کے پیش کے ساتھ اس کے معنی آتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اس کی بندگی کرتا ہوں اس کی عبادت کرتا ہوں تو سادان اور سعدان دونوں طرح سے بچے کا یہ نام رکھا جا سکتا ہے نمبر آٹھ پر نام حبان بڑے ہا کے ساتھ بڑے ہا کے زبر کے ساتھ اور باقی تشدید کے ساتھ حبان حبان یمن کی ایک وادی کا نام ہے اور یہ نام صحابہ اکرام کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے اور یہ انساری صحابی تھے حضرت حبان رضی اللہ تعالی جو جنگ احد میں شریک تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی حبان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا تو یہ نام رکھنا درست ہے اور باعی سے برکت بھی ہے اور حبان کو اس طرح سے بھی رکھ سکتے ہیں حبان کر کے یعنی حاک زیر کے ساتھ اور باقی تشدید کے ساتھ حبان یہ بھی ایک صحابی کا نام ہے حبان نیسا پر کے علاقے کے ایک محلے کا نام بھی ہے اور صحابہ اکرام کے ناموں میں سے ایک نام ہے حضرت حبان ابن الحکم اسلمی رضی اللہ تعالی ان کا تعلق بنو سلیم سے تھا کتابوں میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دن ان کی قوم کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا تو یہ نام رکھنا بھی باعی سے برکت ہے یہ نام بھی بچے کا رکھا جا سکتا ہے حبان اور حبان دونوں طرح سے بچے کا نام رکھنا درست ہے نمبر نو پر نام ہے مسعود چھوٹے سین کے ساتھ اور عین کے ساتھ مسعود یہ بھی صحابہ اکرام کے ناموں میں سے ایک نام ہے کئی صحابہ اکرام کا نام تھا اور مسعود نام کے معنی آتے ہیں خوش و خرم سعادت مند خوش نصیب بامراد یہ سارے کے سارے مسعود نام کے معنی آتے ہیں لہذا بچے کا مسعود نام رکھنا بھی درست ہے نمبر دس پر نام ہے مسرور چھوٹے سین کے ساتھ مسرور مسرور نام کے معنی آتے ہیں خوش رہنے والا تو یہ نام بھی لڑکوں کے لئے مناسب ہے بہت اچھا نام ہے نمبر گیارہ پر نام ہے شارک بڑے شین کے ساتھ اور بڑے قاف کے ساتھ شارک اس کے معنی آتے ہیں روشن آفتاب نمبر بارہ پر نام ہے احسن بڑے حا کے ساتھ احسن احسن نام کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت نہایت حسین و جمیل بہت اچھا تو لڑکوں کے لئے معنی کے اعتبار سے بھی احسن نام بہت اچھا نام ہے نمبر تہرہ پر نام ہے انور انور نام کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ روشن بہت گورا کھلے ہوئے رنگ کا اور یہ نام بزرگان دین کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کے اور بھی معنی آتے ہیں واضح تر حسین و جمیل یہ سارے کے سارے جو ہے انور نام کے معنی ہے تو انور نام بھی بہت اچھا نام ہے نمبر چودہ پر نام ہے اجمل اجمل نام بھی بہت اچھا نام ہے اور اجمل نام کے معنی آتے ہیں نہایت حسین و جمیل بہت زیادہ خوبصورت تو یہ نام بھی رکھنا درست ہے نمبر پندرہ پر نام ہے اشرف اس کے معنی آتے ہیں بزرگ برتر بزرگ ترین بلند مرتبہ یہ سارے کے سارے جو ہے اشرف نام کے معنی آتے ہیں نمبر سولہ پر نام ہے ازہر ازہر جو لفظ ہے یہ ایک زوئے کے ساتھ ہے تو جو لفظ زوئے کے ساتھ ہے ازہر اس کے معنی آتے ہیں روشن اور ایک لفظ ہے زا کے ساتھ ازہر تو یہ نام جو ہے صحابہ اکرام کے ناموں میں سے ایک نام ہے جو زا کے ساتھ ازہر ہے تو دونوں طریقے سے بچے کا نام رکھنا درست ہے نمبر سترہ پر نام ہے اسعد اسعد نام بھی صحابہ اکرام کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اسعد نام کے معنی آتے ہیں نیک بخت نہائت شریف تو یہ نام رکھنا بھی درست ہے نمبر اٹھارہ پر نام ہے اجود اجود نام بھی لڑکوں کے لیے معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اور اجود نام کے معنی آتے ہیں بہت زیادہ سخی تو یہ نام رکھنا بھی بچے کا درست ہے نمبر انیس پر نام ہے امجد امجد نام بھی لڑکوں کے لیے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور امجد نام کے معنی آتے ہیں بزرگ ترین مقدس ترین عظیم ترین یہ سارے کے سارے جو ہے امجد نام کے معنی آتے ہیں نمبر بیس پر نام ہے انس انس بھی کئی صحابہ اکرام کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو بچے کا انس نام رکھنا باعث برکت ہے اور فضیلت کا باعث ہے نمبر اکیس پر نام ہے انیس چھوٹے سین کے ساتھ انیس تو انیس نام بھی لڑکوں کے لیے معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے اور انیس نام کے معنی آتے ہیں مانوس کرنے والا انسیت والا محبت والا یہ سارے کے سارے جو ہیں انیس نام کے معنی ہیں نمبر بائیس پر نام ہے اسامہ اسامہ نام بھی صحابہ اکرام کے ناموں میں سے ایک نام ہے اسامہ نام کے معنی آتے ہیں بہادر شیر یہ سارے کے سارے اسامہ نام کے معنی ہیں تو محترم ناظرین حضرات یہ کل بائیس نام میں نے آپ کو بتائے ہیں اس کے علاوہ ہمارے اس چینل پر پلے لسٹ بنی ہوئی ہے صحابہ اکرام اور صحابیات کے نام ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ حضرات کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ جب بھی اپنے بچوں کے نام رکھیں صحابہ اکرام اور صحابیات کے ناموں میں سے رکھیں تاکہ ان ناموں کے حسرات ہمارے بچوں کی زندگیوں کے اوپر بھی پڑھیں مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ عالم